اگر دنیا آپ پر ہستی ہے تو آپ بھی دنیا پر ہسیں کیونکہ دنیا بھی تو اتنی ہی مزائیہ ہے کتنے آپ ہیں اگر عزت نفس کو ٹھیس پہنچے تو انسان ہر محبت سے معورہ ہو جاتا ہے بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ ترین انسان دیتا ہے جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراں مت کھولا کریں کچھ لوگوں کی عادتی بچوں جیسی ہوتی ہیں دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا مرد بھی عجیب ہے اس سے شادی نہیں کرتا جسے چھپ کے ملتا ہے اور اس سے شادی کر لیتا ہے جسے کوئی اور چھپ کے ملتا ہے ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جسے کسی بیچ میں کوئی درہ تنہائی کا زہر بہت جان لیوہ ہوتا ہے عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہوتا دنیا میں جتنے بھی کھنڈر انسان کے ہاتھوں سے وجود میں آتی ہی ان کی شکل اور بلندی اور ویرانی ایک جیسی ہوتی ہے ان کی راکھ چہرے کو تلاش کرتی ہے شرافت سے جھکا ہوا سر ندامت سے جھکے ہوئے سر سے کہیں بہتر ہوتا ہے بادل برسے نہ برسے اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اولاد خدمت کرے نہ کرے اسے دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے ہر شخص اتنا عقل مند نہیں ہوتا کتنا کہ اس کی ماں سمجھتی ہے اور ہر شخص اتنا بے وکوف نہیں ہوتا کتنا کہ اس کی بیوی سمجھتی ہے لوگ کہتے ہی من پسند شخص آپ کے سکون کی وجہ ہوتا ہے جبکہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا من پسند شخص آپ کے ڈپریشن کی واحد وجہ ہوتا ہے اگر آپ اپنی تمام مسئبتیں بھول جانا چاہتے ہیں تو اپنے سائز سے ایک نمبر کم کا جوتا پہن کر لمبے سیر پر نکل جائیں کرتے ستارے کو اپنے جیب میں سنبھال لو تاکہ جب زمانے تاریخ ہو جائیں تو تم ان کی روشنی سے راستوں کو منور کر لو انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو یقین دلاتا ہے کہ موت دوسروں کو ہی آتی ہے مجھے شاید نہ آئے عادتیں اچار نہیں ہوتی کہ ڈال لی جائیں عادتیں تو دیمک ہوتی ہی یہ لک جایا کرتی ہی ہر وہ شخص جو آپ کو محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کا خیر خواہ ہو ایک بلی بھی دو کبوتر کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہے مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتا خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے صرف دو معاقے پر انسان اپنے اختیار سے باہر بے بس ہو جاتا ہے اور ہماقت کے قریب چلا جاتا ہے ایک نسل بڑھانے کی آخری نمہوں میں یا پھر موت کے بعد زندگی اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے خود سے ختم کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد آپ بچتا بھی نہیں سکتے انسان اگرچہ ایک جانور ہے لیکن اسے سچ مجھ کا جانور بنتے دیر نہیں لگتی انسانی رشتوں کی پیاسی اسے بالا آخر ایسا بنا دیتی ہے انسان کو اپنی اوقات اس وقت پتا چلتی ہے جب اسے وہاں سے ٹھوکر پڑے جہاں اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہوتا ہے